نامہ کی ریجسٹریشن اور سیکشن ٹونٹی پنجاب رینٹڈ پرمسیس ایکٹ دوہزار نو کے تحت رینٹ ٹربیونل میں آفٹر لٹیگیشن کرایا جمع کروانے کی جو لیکل ایشیوز اور لیکل ٹیکنیکلٹیز کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے بنیادی طور پر مالک کی یہ ذمہ داری ہے اس پروپرٹی کے مالک کی کہ جگہ کو کرایا پر دینے کی بابت وہ ایک ریٹن ٹینینسی اگریمنٹ کرے جو کو وہ رینٹ ٹربیونل کے پاس ریجسٹر کروائے اس بات کو دوہزار گیارہ سی ایل سی پیج وان فائیو زیرو تھری میں انٹرپیٹ کیا گیا تھا یاد رکھئے گا کہ جب سیکشن پانچ پنجاب رینٹڈ پرمسیس ایکٹ دوہزار نو کے تحت ٹینینسی اگریمنٹ کا اندراج نہیں کروایا جاتا دین سیکشن نائن پنجاب رینٹڈ پرمسیس ایکٹ دوہزار نو جو ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے اور کتی صورت کوئی بھی قسم کی اپلیکیشن یا حتیٰ کہ ایجیکمنٹ پٹیشن بھی اس وقت تک منٹینیبل ہونے کا درجہ حاصل نہیں کر لیتی جب تک کہ جرمانے کی صورت میں پینلٹی جو ہے وہ حکومت کے خزانے میں جوہ نہیں کروائی جاتی اس حوالے سے دوہزار گیارہ وائی اللار پیج ٹو سیون سکس فور جو ہے وہ ہمیں انٹرپیٹ کرتی ہے اس کے علاوہ دوہزار گیارہ وائی اللار پیج ٹو سیون ٹو فائف اس بات کو انٹرپیٹ کرتی ہے اور اس کے علاوہ پی ایل ڈی دوہزار نو لاہور ہائی کورٹ پیج فور ٹو نائن اسی بات کو بڑے اچھے انداس سے انٹرپیٹ کرتی ہے اب ایون ایسنگل دے ڈیفالٹ ان شوئنگ دہ کمپلائنس ویڈی تینٹیو رینٹ آرڈر یہ ایک سیٹرلڈ پرنسپل ہے کہ اگر سیکشن پانچ کے تحت بھئی آپ نے نہیں ٹینینسی اگریمنٹ کو ریجسٹر کروایا تو سیکشن نو پنجاب رینٹوٹ پرنسی سیکش حرکت میں آ جائے گا اور پینیلٹی آپ کو پڑے گی اس بات کی مزید انٹرپیٹیشن دوہزار سترہ سی ایل سی پیج وان ٹو فور ٹو میں آپ کو ملے کی اور اسی بات کو مزید دوہزار گیارہ سی ایل سی پیج سیون ڈبل فائف میں اور پی ایل ڈی دوہزار نو لاہور آئی کورٹ پیج چار سو انتیس آپ کو میں نے بتایا ہے وہ اس بات پر بڑے اچھے انداز سے ہمیں انٹرپیٹیشن دیتی ہے پنجاب رینٹوٹ پرنسی سیکش دوہزار نو سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ زبانی کرایداری اور تحریری کرایداری دونوں کی بنیاد کے اوپر ایجیکٹمنٹ فائل ہو جاتی تھی نگر بیشتر حالات کے اندر ٹینین اور لینلورڈ کا رشتہ نہ ہونے کا کرایدار کی طرف سے عذر لیا جاتا تھا کہ بھئی میں کرایدار نہیں ہوں یہ بات ٹینینٹ کہہ لیتا تھا موسٹلی ایسے ہوتا تھا سالہ سال چاہیے تھا اس بات کو اس پوائنٹ کو اس عذر کو ثابت کرنے کے لیے کہ صرف ٹینینسی ہے اور کوئی ریلیشنشیپ ایسا نہیں ہے اور اور ٹینینٹ جو ہے تھا کرایدار جان بھوچ کر توالت کرتا اور مالک اور کرایدار کا رشتہ ثابت ہونے کے بعد کئی سال لگ جاتے اور پھر جا کے اصل کاروائی کا آغاز ہوتا تھا اب اس خامی کو دور کرنے کے لیے پنجاب رینٹیڈ پریمسی آپ کو پتہ ہے کہ پرملگیٹ کیا گیا اور اس میں ریٹن ٹینینسی اگریمنٹ انڈر سیکشن فائیو پنجاب رینٹیڈ پریمسی سیکشت دو ہزار نو منڈیٹری قرار دے دیا گیا اور ساتھ ہی یہ بھی واضح گر دیا گیا کہ ٹینینسی اگریمنٹ جو ہے کرایا نامہ وہ ریجسٹر کروایا جائے گا رینٹ ٹربونل میں دونوں مالک اور کرایا دار پیش ہوں گے اور رینٹ ریجسٹر آر کے سامنے پیش ہو کے وہ ٹینینسی اگریمنٹ کی تصدیق کریں گے اور سیکشن پانچ آپ کو پتہ ہے کہ رینٹ پنجاب رینٹیڈ پریمسی سیکشت دو ہزار نو جو ہے وہ رینٹ ریجسٹر آر کے پاس جب دونوں ٹینینٹ اور لینٹ چلے جاتے ہیں تو وہ ٹینینسی اگریمنٹ جو تحریری صورت میں ہے اس کو ریجسٹر کرے گا اور یہ ٹینینسی اگریمنٹ مالک اور کرایا دار کا باہمی جو تعلق ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے اور بات میں کوئی عذر بعد میں اگر کوئی آ جاتا ہے نہیں جی میرا تو اس کے ساتھ کوئی آ اگریمنٹ ٹو سیل ہو گیا تھا تو یہ عذر میں سالہ سال کا جو زیادہ تھا وہ بات ختم ہو گئی تھی اس حوالے سے دو ہزار نو پی ایل ڈی پیج چار سو نتیس لاور آئی کوٹ اور دو ہزار دس پی ایل ڈی پیج ٹو ایٹ ون لاور آئی کوٹ جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپیٹیشن ہمیں دے رہتی ہے اور دو ہزار بارہ ایمل ڈی پیج ون زیرو ایٹ اس بات کو انٹرپیٹ کرتی ہے اور دو ہزار دس ایمل ڈی پیج فور فائیو ایٹ ہے پی ایل ڈی دو ہزار دس لاور آئی کوٹ پیج فور سکس تھری جو ہے وہ اسی بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپیٹ کر دیتی ہے اور اس کے بعد پنجاب رینٹڈ پرمسیز ایکٹ دو ہزار نو کے تحت آپ کو پتہ ہے کہ جب سیکشن پانچ آ گئی ہے پنجاب رینٹڈ پرمسیز ایکٹ میں تو وہ واسع کر دیتی ہے کہ اب بھئیہ اورل ٹیننسی اگریمنٹ یا زبانی قرائداری کی بنا پر ایجکٹمنٹ پوٹیشن فائل نہیں کی جائے گی بلکہ اگر آپ نے زبانی قرائداری کی ہے تو بھئیہ پھر آپ رینٹ ٹربیونل میں کیا لینے آئے ہیں آپ تو ویولیشن کر کے آ رہے ہیں بلکہ اس کے لئے آپ کو سیول کورٹ میں مقدمہ دائر کرنا پڑے گا اور مالک کو کورٹ فیش ادا کرنے پڑے گی اور مقدمہ توویل ہو جائے گا اگر وہ عذر لے لیتا ہے کہ بھئی ہمارا آپس میں ٹیننسی والا معاملہ ہی نہیں ہے اس بات کی مزید انٹرپٹیشن دو پیج فور فائیو ایٹ جو ہے وہ آپ کو وضاخت دے لیتی ہے اب بات آ جاتی ہے کہ لیجسلیشور مقاننا جس کو ہم کہتے ہیں ہمارا پارلیمنٹ ہے اس کو اس حوائلے سے ایک بڑا ٹیکنیکل سا اور اہم لیگل ایشو ہے کہ اس میں کچھ ترمیم کر دینی چاہیے اور اگر مالک اور کرایدار اس قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر رینٹ ریبونل اس وقت تک اجیکٹمنٹ پٹیشن پر کوئی کاروائی نہیں کرے گا جب تک کہ اگر درخواست کرایدار کی جانب سے سالانہ پانچ گناہ جرمانہ بحق سرکار جمع نہیں کرایا جاتا اور اگر اجیکٹمنٹ پٹیشن مالک کی طرف سے گذاری جاتی ہے تو پھر سالانہ کرائے کا دس پرسنٹ جو ہے وہ سرکاری خزانے میں برطور جرمانہ جمع کروانا ہوگا اب لیجسلیشور اس بات پہ بھی واضحت کر دیتی ہے اور سیکشن نائن جو ہے پنجاب رینٹڈ پرمسیز ایکٹ میں لیجسلیشور نے اس مسئلے کا حل یہ نکال دیا کہ اگر یہ لوگ اس بناء پہ سیول کورٹ میں چلے جاتے تو بہت طویل معاملہ چلا جائے گا اور رینٹ کے معاملات کو زیادہ طوالت میں پچھ سے بچانے کے لیے انہوں نے سیکشن پانچ کی وائلیشن کی صورت میں سیکشن نائن ان اپریشن کی اور ان موشن آ جاتی ہے اور سیکشن نائن جو ہے اس میں جو ڈپٹی ڈسٹرک آفیسر ریجسٹریشن ہے اب اس کو رینٹ ٹربیونل کے درجہ دیتے ہوئے کرایہ داری کی ریجسٹریشن کا احتیار دیا گیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اب سیکشن نائن کے تحت پینل پینالٹیز جو بھی مقرر کرتا ہے اگر کرایہ دار ہے تو پانچ پرسنٹ سالانہ کرائے گا اور اگر وہ مالک ہے تو دس فیصد جو ہے وہ جمع کروائے گا اس حوالے سے ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ سیکشن نائن اپریشن میں اس وجہ سے آ جاتی ہے کہ نو ریجسٹریشن از ناٹ فیٹل یعنی اس کا یہ مطلب نہیں اگر عذر بھی لے لیا گیا کہ بھئی ہم کرایہ دار ہی ہیں دونوں ایڈمیٹڈ بات آ جاتی ہے اور ایڈمیٹڈ فیکٹ نہیں ناٹو بی پروف ہے اور اس پاتھ کی انٹرپٹیشن دو ہزار گیارہ سی ایل سی پیج سیون ڈبل فائیو لاہور ہائی کوٹ دو ہزار بارہ ایم ایل ڈی پیج وان زیرو ایٹ دو ہزار گیارہ سی ایل سی پیج وان فائیو زیرو تری دو ہزار گیارہ وائیال آر پیج فور ڈبل فائیو دو ہزار دس پی ایل ڈی پیج فور سکس تری جو ہے وہ اسی بات میں ہمیں وضاخت دے لیتی ہے اور اس بات کی یاد رکھے گا کہ کرایہ داری کے دورانیے کے احترام کے بعد کرایہ دار کو کتی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ گرینٹڈ پریمسیز کے اوپر اپنا قبضہ برقرار رکھے اور مالی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کرایہ داری کے اختتام پر یا کسی ریزونیبل گراؤنڈ پر وہ ایجیکٹمنٹ کی جو ریمیڈی ہے اس کو وہ اویل کر لے اس بات کو دو ہزار گیارہ وائی اللہ ایج ٹیبل ٹو زیرو فائف میں انٹرپیٹ بھی کیا گیا تھا اور اس پہ مزید اگر آپ وضاحت دیکھنا چاہیں تو دو ہزار نو ایس سی ایم آر پیج ایٹ فور سکس اس بات کو انٹرپیٹ کرتی ہے اور اسی بات کے اوپر مزید اگر آپ کچھ دیکھنا چاہیں تو دو ہزار نو ایس سی ایم آر پیج ایٹ فور سکس کے علاوہ دو ہزار گیارہ وائی اللہ پیج ڈبل ٹو زیرو فائف جو ہے وہ اس بات کو ہمیں انٹرپیٹیشن دے دیتی ہے اور پی ایل جے دو ہزار سترہ لاور آئی کوڈ پیج فور پیج ہے لاور آئی کوڈ پیج سیون نائن سیون جو ہے اسی بات کو انٹرپیٹ کر دیتی ہے اور دو ہزار نو ایس سی ایم آر پیج وان زیرو ڈبل سیون اور دو ہزار نو ایس سی ایم آر پیج وان زیرو سیون نائن اور دو ہزار نو ایس سی ایم آر پیج ڈبل وان سیون تری جو ہے وہ اس بات انٹرپیٹ کر دیتی ہے اس کے بعد ہگلا ایشو جو انڈر اوبزرویشن تھا وہ تھا کہ کرایادار سے اگر مالک کرایا وصول نہ کرے آپس میں وہ بے دخلی پروسس شروع ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے مالی کہتا ہے کہ بے دخل ہو جاؤ ٹیننسی اگریمنٹ ختم ہو گیا ہے دورانیا ختم ہو گیا ہے تو پھر جو کرایادار ہے وہ نادہندہ بن جاتا ہے اور دین آپ کو پتہ ہے کہ وہ بے دخلی کے لیے معاملات چل پڑتے ہیں تو پھر کرایادار کی سہولت کے لیے سیکشن بیس پنجاب رینٹڈ پرمسیس ایکٹ دو ہزار نو جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے کہ اگر مالک جائداد کرایادار سے کرایا وصول نہیں کرتا تو پھر جو کرایادار ہے وہ رینٹ ٹربیونل کے اندر ایک اپلیکیشن دے گا ادحال کرائے کے لیے جو کرایا اس کی ذمہ واجب الادا ہے اور رینٹ ٹربیونل بغیر کسی چانبین کے فوری طور پر سرکاری خزانے میں وہ اماؤنٹ شما کروانے کا حکم دے گا اور بعد میں اس مالک پروپورٹی کو نوٹس جاری کرے گا کہ کرایا آپ آگ کی عدالت سے وصول کر لیں پھر پروسیڈنگز جو ہیں ان کی جیکٹمنٹ کی یا جو بھی ایشیوز ہیں وہ پھر مزید ریزولوشن کی طرف چلے جائیں گے اس حوالے سے دو ہزار چودہ ایمیل ڈی پیج وان زیرو ایٹ فور لاور آئی کوٹ اور دو ہزار اٹھارہ سی ایل سی پیج وان سکس ون جو ہے وہ ہمیں اس بات کی اچھے انداز میں انٹرپٹیشن دے دیتا ہے تو دوستو پنجاب رینٹڈ پرمسز ایک دو ہزار نو کی جو مختلف لیگل ایشیوز ان ٹکنیکلٹیز ہیں اس کے اوپر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کیے ہوئے ہیں تھوڑا سا لمباست معاملہ ہے ایک نشست میں ہو نہیں سکتا انشاءاللہ پھر ہم مزید ٹکنیکلٹیز جو ہیں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے دوبارہ بیٹھتے ہیں تینکیو اللہ حافظ